اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کا کمپیوٹر سائنس انسٹرکٹر سوہیل ارشد اور آج کے اس سیشن میں خوش آبدید سٹوڈنٹس آج کے اس سیشن میں ہم چپ نمبر فائیو کی ایکس سائز سٹارٹ کریں گے تو چلیئے آئیے اپنی لیکچر کی طرف موف کرتے ہیں چپ نمبر فائیو کی ایکس سائز کا جو سب سے پہلا قویسچن ہے ہمارے پاس فل ان دی بلانکس ہیں اچھا فل ان دی بلانکس، ٹرو فالس اور یہ جو قویسچنز آپ کی ایکس سائز کے اندر دیئے ہوتے ہیں ایکسر بچوں کے مائنڈ میں یہ قویسچن آتا ہے کہ سر ہمارے پاس پیپر میں تو صرف ایم سی کیوز آتے ہیں تو پھر یہ فل ان دی بلانکس اور ٹرو فالس وغیرہ کروانے کا کیا مقصد ہے تو بیٹا ایکچولی کوئی بھی ایکسرسائز جو ہے وہ اس میں ٹرو این فالس ہو فل ان دی بلانکس ہو اس میں ایم سی کیوز ہو وہ کروانے کا مقصد ہرگیز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف اس سے پیپر پاس کرنا ہے بلکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کا کیا مطلب ہے ایکسرسائز کا مطلب ہے to practice جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو جتنے بھی کانسپٹ آپ نے اس چپٹر کے اندر پڑے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کانسپٹ جو ہیں وہ ایک دفعہ ریوائز ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جو پہلا کوسٹن ہمارے پاس ہے وہ فل ان دی بلانکس کا ہے تو چلیئے فل ان دی بلانکس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہا جی IDE stands for اب یہاں پر یہ جو فل ان دی بلانک ہے یہ سمپل ایسا فل ان دی بلانک ہے جس کے اندر آپ سے ابریویشن پوچھا گیا ابریویشن کیا ہے جی IDE کا integrated development environment ایک ایسا environment جس کے اندر ہم جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے databases کو create کر سکتے ہیں tables بنا سکتے ہیں forms بنا سکتے ہیں queries بنا سکتے ہیں report بنا سکتے ہیں اس کو ہم IDE کہتے ہیں اس chapter میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے IDE جو ہے اس کے advantages بھی پڑے تھے کہ یہ easy to use ہوتا ہے easy to understand ہوتا ہے next ہمارے پاس ہے جی dash is basically a computerized record keeping system اب computerized record keeping system کیا ہوتا ہے ایک تو ہمارے پاس record keeping system ہے جو ہمارا traditional way of record keeping system ہوتا ہے جس کو ہم registers میں یا خاتوں وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی record keeping جو ہے وہ کرتے ہوتے تھے یہاں پہ جب ہم بات کریں گے computerized record keeping system کی تو definitely وہ term جو ہے database management system کو represent کرے گی تو یہاں پہ database management system آتا ہے database management system is basically a computerized record keeping system next fill in the blank ہمارے پاس بیٹا abbreviation ہے rdbms کا اب rdbms term آپ کو یاد ہوگی کہ ہم پچھلے chapters کے اندر بھی بار بار پڑھتے ہوئے آئے ہیں relational database management system relational ایک ایسا database management system جس کے اندر relations ہوتے ہیں tables ہوتے ہیں relational database management system وہ system ہے جس کے اندر ہم data اپنا draws and columns کی grids کے اندر store کرتے ہیں tables کے اندر store کرتے ہیں next fill in the blank ہمارے پاس ہے بیٹا the dash object is used to store data in the database کونسا ایسا object ہے جو ہم use کرتے ہیں database کے اندر اپنا data جو ہے اس کو store کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بیٹا database کے جو چار objects ہیں table query form اور report ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو table ہے وہ وہ والا object ہے جس کے اندر ہم اپنا data store کرتے ہیں back end کے اوپر database میں tables ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارا data store ہوتا ہے front end کے اندر عمومی طور پر ہمارے پاس forms ہوتے ہیں اسی طرح سے جو queries ہوتی ہیں وہ ہم data سے data extract کرنے کے لیے حاصل جو ہے وہ use کرتے ہیں اور جو reports ہیں وہ انہی queries کو formated way کے اندر ایک بہتر انداز سے ان کا جو result ہے اس کو display کروانے کے لیے reports کے مدد سے ہم tables بھی جو ہے formated way میں دکھا سکتے ہیں اور queries بھی دکھا سکتے ہیں ورحال اس کے اندر وہ پوچھ رہا ہے کون سا object جو ہے وہ data کو store کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے تو basically ہم table کو جو ہے وہ database کو store کرنے کے لیے use کرتے ہیں fifth filling the blanks ہمارے پاس ہے the dash object is used to retrieve data from database کون سا ایسا object ہے جس کو ہم use کرتے ہیں database سے data get کرنے کے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس چار objects ہیں table form query اور report اس میں سے table جو ہے وہ اس کے اندر data store کیا جاتا ہے forms جو ہیں وہ use کیا جاتے ہیں تاکہ table میں data enter کیا جا سکے اور query ایک ایسا object ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے database سے data retrieve کرتے ہیں retrieve کا مطلب ہوتا ہے جو store کی ہوئی information ہے جب آپ اس کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں data کو retrieve کر رہے ہیں یہاں پہ correct answer آئے گا query the query object is used to retrieve data from the database access کے next question ہے جی a field with dash data type is automatically incremented by access each time a new record is entered جب ہم database ms access کے اندر ایک database create کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک table بناتے ہیں جب ہم ایک table بناتے ہیں تو اس میں ہم different data types جو ہیں ان کو discuss کرتے ہیں chapter number 6 میں یہ data types جو ہیں وہ تھوڑا سا detail میں جا کر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہمارے پاس ایک data type ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں auto number auto number کی جو data type ہے وہ ہم اس لیے use کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب ہم ایک نیا record enter کریں تو اس کی جو auto number ہے اس کے اندر ایک increment کے ساتھ جو ہے وہ ایک number جو ہے وہ store ہو جائے تو یہاں پر correct answer آئے گا auto number next ہمارے پاس ہے جی each row of table is divided into columns called کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک relation یا ایک table جو ہمارے پاس ہوتا ہے database میں اس کی جو row ہوتی ہے وہ row چھوٹے components سے مل کے بنی ہوتی ہے یہ چھوٹے columns میں divided ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان columns کو ہم کیا کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جی database کے اندر جو columns ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں field کہتے ہیں basically جو ایک field ہے یہ combination ہے different characters کا اسی طرح سے جو ایک row ہے یا ایک record ہے وہ combination ہے different fields کا یعنی کہ آپس میں interrelated جو ایک جیسی fields ہیں جب وہ ملتی ہیں آپس میں تو کیا بناتی ہیں جی ایک row بناتی ہیں یا ایک record اور اسی طرح سے ایک جیسے interrelated records جب آپس میں combine ہوتے ہیں تو ایک table create کرتے ہیں ورحال یہاں پر صرف اس نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم row کو divide کرتے ہیں تو وہ جو چھٹڑے parts ہوتے ہیں جو columns ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس correct answer ہے field next ہمارے پاس question ہے each row of a table representing a set of information is called ہمارے پاس ایک table کے اندر ایک row جو ہے جس کے اندر ایک set of information جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو table ہوتا ہے وہ rows and columns سے ملکے بنا ہوتا ہے columns کو ہم fields کہتے ہیں جو rows ہوتی ہیں ان کو ہم record کہتے ہیں یا tuple کہتے ہیں tuple جو ہے اس کا مطلب ہے row اچھا database میں جب ہم نے terms پڑھی تھی تو ہم record tuple row یہ ایک ہی چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں occur and entity یہ ساری چیزیں attributes کی بات کر رہے ہیں یا columns کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی چیز کے نام ہیں سارے fill in the blank number 9 ہے بیٹا the window that is used to display enter and edit data on the screen is called ایک ایسی window جس کی اندر ہم اپنی data کو display کر سکیں enter کر سکیں اور edit کر سکیں on screen اس window کو ہم کیا کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے form کیونکہ form ہمارے پاس graphical user interface کی وہ screen بناتے ہیں جس کے ذریعے user جو ہے وہ اپنے data enter edit کر سکتا ہے اور انہی کے اوپر وہ اپنے data کو دیکھ بھی سکتا ہے fill in the blank number 10 ہمارے پاس ہے a database consists of dash major database objects which are used to store and retrieve data to and from the database کتنے ہمارے پاس جی database کے major objects ہیں تو ہم نے اس chapter میں پڑھا کہ ہمارے پاس database کے major objects ہیں وہ 4 ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں اپنے database میں data کو store کرنے کے لیے retrieve کرنے کے لیے query form report اس میں سے جو table اور query ہے یہ ہم next chapter میں یعنی chapter 6 میں پڑھیں اسی طرح سے جو باقی کے دو ہیں ان کو ہم form اور report ہے ہمارے پاس اس کو chapter 7 میں پڑھیں گے تو یہاں بیٹا آپ کے fill in the blank کمپلیٹ ہوتے ہیں چلیئے اب multiple choice جو questions ہیں ان کی طرف move کرتے ہیں پہلا multiple choice ہمارے پاس question ہے جی a database consists of various components called کیا کہہ رہا ہے database جو ہے وہ consist کر رہا ہوتا ہے various components کے اوپر جن کو ہم کیا کہتے ہیں تو alpha option میں ہمارے پاس لکھا ہے tool beta میں لکھا properties Charlie میں لکھا entities اور delta میں لکھا objects تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا database ہے یہ objects سے ملکے بنا ہوتا ہے اس کے four جو ہیں وہ major objects ہوتے ہیں کون کون سے table form query report یہ چار major objects ہیں جو database کو complete کرتے ہیں یا یہ components ہیں جن کی مدد سے database بنا رہے ہوتے next question ہمارے پاس ہے which of the following object of database is used to retrieve data from database اس statement میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا object جو ہے database کا وہ ہم use کرتے ہیں اپنے database سے information ہے اس کو retrieve کرنے کے لیے یعنی کہ ایسی information ایسا data جو ہم نے database store کر دیا ہے جب ہم اس کو واپس حاصل کرنا چاہیں گے تو واپس حاصل کرنے کے لیے ہم کون سا object جو ہے وہ use کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کیوریز جو ہیں ہمارے پاس یہ وہ object ہوتی ہیں database کا جن کی مدد سے ہم اپنے database سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے database سے data get کرتے ہیں mcq number 3 ہمارے پاس ہے جی the output of query is in the form of وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایک query سے output نکالتے ہیں ہم نے query دی اور ہمیں جو اس کی output نظر آئی وہ کس form میں ہو گی alpha option میں وہ کہہ رہا ہے table beta میں کہہ form charlie میں report and delta میں query query کا result ہوتا basically وہ virtual table کی form میں ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے question number 4 which of the following object is used to retrieve data from database and present in a form way کون سے ایس get کرتا ہے واپس جب حاصل کرتا ہے تو اس کو ایک form way کے اندر present کرتا ہے تو کون object تھا report بیٹا ہمارے پاس وہ object ہے جس کی مدد سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اپنا data ہے وہ form way کے اندر دکھا لیتے ہیں تو alpha ہمارے پاس report کیا ہوگا correct answer ہوگا بیٹا میں form لکھا ہے form کے ذریعے ہم data enter کرتے ہیں data نظر بھی form کے ذریعے آتا ہے لیکن form way میں نہیں form way کا مطلب ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار جس پائیو ہمارے پاس ہے جی مائکروسوفٹ ایکسس سیوز دیٹابیس وید دی ایکسٹینشن مائکروسوفٹ ایکسس جو ہے وہ جو ڈیٹابیس سیو کرتا ہے اس کی ایکسٹینشن کیا رکھتا ہے تو یہ simple alpha ڈاٹ یم ڈی بی اس کی ایکسٹینشن رکھتا ہے جو مائکروسوفٹ ایکسس کا وریان ہم یوز کرتے ہیں وہ جو ڈیٹابیس سٹور کرتے ہے تو alpha ڈاٹ یم ڈی بی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ایم سی کی نمبر سکس ہمارے پاس ہے ایک ریکارڈ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ریلیٹڈ فیلز آتی ہیں alpha option میں ریکارڈ بناتی ہیں ریلیٹڈ کا مطلب ہے اگر ہم ایک سٹوڈنٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اسی سٹوڈنٹ کا رول نمبر ہوگا اسی سٹوڈنٹ کا نیم ہوگا اسی سٹوڈنٹ کا فون نمبر ہوگا اسی سٹوڈنٹ کے مارکس ہوں گے اسی مارکس ایکس اس کے اندر جو تیبل کا سٹرکچر ہے یعنی کہ جو تیبل دیزائن کیا جاتا ہے وہ کس کے اندر دیزائن کیا جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تیبل کے دو ویوز ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ڈیزائن ویو اور ایک کو کہتے ہیں ڈیٹا شیٹ ویو ہے اس کے اندر ہم تیبل کے اندر جو ڈیٹا ہے اس میں جو چینجز ہونی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں یعنی کہ تیبل کی چینجز تیبل کا سٹرکچر ڈیزائن ویو میں ہوگا اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر چینجز ہیں ڈیٹا جو اندر ہم نے fill in the blanks دیکھے اور ہم نے mcqs دیکھے سٹوڈٹس اس کے علاوہ بھی آپ مختلف mcqs جو ہیں وہ مختلف جگہ سے سرچ کر کے اس کی پریکٹس کریں جتنی زیادہ آپ ایکسرسائز کا مطلب ہی ایکسرسائز ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا آپ جتنی زیادہ موسیقی موسیقی